اسلام علیکم میورز آج میں آپ کو کلوزارل ٹیبلٹس کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ شیزوپرینر کے لئے بہت زیادہ مفید ٹیبلٹس ہوتی ہیں اس کے ایک پیک میں پچاس گولیاں ہوتی ہیں اس کی قیمت 1680 روپے ہے اور اس کی کمپوزیشن میں کلوزاپین 25 میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی جو ڈوزیج ہے وہ ہے ایک ٹیبلٹ دن میں آپ نے ایک مرتبہ کھانی ہے اب میں آپ کو اس کے یوزر کے بارے میں بتاتی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ شیزوپرینر کے لئے بہت زیادہ مفید ہے شیزوپرینر اس طرح کی ایک دماغی بیماری ہوتی ہے جو کہ سیریس منٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں کہ جو مریض ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے جو کہ موجود نہیں ہوتی جیسے کہ ان آوازوں کا سننا جو کہ نہیں ہے یا ان لوگوں کا محسوس کرنا کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز کا محسوس کرنا جو کہ موجود نہیں ہوتی دوسرے لوگ اس کو فیل نہیں کرتے لیکن اس کو دماغی طور پر ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شیزوپرینر شیزوپرینر کے مریضوں کے لئے کلوزریل ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہے بائپولر ڈس آرڈر بائپولر ڈس آرڈر جو ہے اس کو مانک ڈپریشن بھی کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موڈز ہیں ان میں چینجز آتے رہتے ہیں موڈز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کبھی جو ہے وہ نین کا بہت زیادہ آنا اور کبھی نین کا بلکل کم ہو جانا یعنی اس طرح سے چینجز آتے رہتے ہیں موڈز جو ہیں موڈز ہوتے رہتے ہیں جو آپ کی مطلب موڈز ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اور یہ کام جو ہے وہ ایج کے ساتھ اور بھی زیادہ سیویر ہونے لگتا ہے اس میں جو میمری لاؤس ہے وہ بھی ہو جاتا ہے کچھ باتیں بھی یاد نہیں رہتی تو اس طرح کی بائپولر ڈس آرڈر میں بھی کلوزریل ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہے ٹریمر یا ایکسٹرا پائرمیڈل ڈس آرڈر تو جو یہ ٹریمرز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی انٹی سیکوٹک ڈرکس بہت زیادہ استعمال کر لیتا ہے تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یہ ٹریمرز ہوتے ہیں یعنی کہ کپ کپ آہٹ پیدا ہو جاتی ہیں جسم میں تو جو لوگ انٹی سیکوٹک ڈرکس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہوتا ہے انٹی سائکوٹک ڈرکس کا سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انوالنٹری موومنٹس باڈی میں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹرمیرز یا ایکسٹر پائیومیڈل ڈس آرڈرز بھی اسی طرح کی ہوتے ہیں تو اس کے لیے کلوزارل ٹیبلٹس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہے پیچوٹری ڈیابیٹیز انسیپیڈس تو پیچوٹری ڈیابیٹیز انسیپیڈس جو ہوتا ہے یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے جس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ فلویڈ لیول کو کنٹرول نہیں کر سکتی یعنی کہ فلویڈز جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو لیول ہے وہ بیلنس نہیں رہتا جیسے کہ زیادہ پیاس کا لگنا اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے کموں بار بار خوشک ہوتا ہے اور یورینیشن بھی زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے جو آپ کی باڈی میں فلویڈ لیول ہے وہ بیلنس نہیں رہتا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کا ریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی انجری ہو گئی ہوتی ہے یا برین ٹیومر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یا کسی کی سرجری ہوئی ہوتی ہے برین کی جس کی وجہ سے جو برین میں پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ٹی فارم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر فلویڈ لیول کنٹرول نہیں ہوتا اور کبھی جو ہے وہ سیرم میں بہت زیادہ پانی شامل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو یورینیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی کا یا فلویڈز کا جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتا باڈی میں اس کو کہتے ہیں پیچوٹری ڈیابیٹی زنسی پیڈس تو اس کے لیے بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے استعمال کرنے سے آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں آپ کا سر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو غنودگی سی بھی تاریح ہو سکتی ہے آپ کو تھکاوٹ میں حسوس ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے وہ قبض ہو سکتا ہے آپ کا موخش کھو سکتا ہے آپ کی آنکھوں کو دنڈلہ نظر آ سکتا ہے اور سیڈیشن یعنی کس میں بہوشی بھی ہے اس کی استعمال کرنے سے آپ کو تھوڑی بہوشی کا بھی حساس ہوتا ہے اب میں آپ کو اس کے کچھ کانٹر انڈیکیشنز بتا دیتی ہوں کہ کن لوگوں کو اس کے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو جو گلاکوما کے پیشنٹس ہیں یعنی جن کو آئی سائٹ سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں تو وہ کلوزاریل ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں جن کو سیزرز ہیں یعنی کہ دورے پڑتے ہیں تو وہ بھی کلوزاریل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں پروسٹیٹ کی بیماری کے لوگ بھی جو ہیں وہ کلوزاریل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں جن کو بلڈ ڈس آرڈرز ہیں جیسے کہ جو لوگ انیمک ہیں یا بلڈ کے کوئی بھی مسائل ہیں خون کی کوئی بیماری ہیں تو وہ بھی کلوزاریل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں اور دوسرا یہ کہ کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال کرنے سے پہلے بھی اپنا ایک بلڈ ٹیسٹ کروا لیں کہ اگر آپ کا سی بی سی کاؤنٹ جو ہے وہ اگر آپ کا نارمل ہے تو پھر اس کو استعمال کریں اور اگر آپ اس کو استعمال کر بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہفتہ دو ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد آپ اپنا چیک اپ ساتھ ساتھ کرواتے رہیں بلڈ ٹیسٹ کرواتے رہیں کیونکہ بلڈ کی جو بیماریاں ہیں خون کی بیماریاں والے لوگ کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں اور جن کو دل کی بیماریاں ہیں وہ بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں جن کو گردی کی بیماریاں ہیں وہ بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں اور جو جگر کے امراض میں مبتلا مریض ہیں وہ بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں اور اس کے علاوہ جو خواتین حاملہ ہیں وہ بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں اور جو لیکٹیٹنگ مادرز ہیں وہ بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کریں بچوں کو بھی کلوزرل ٹیبلٹس کے استعمال نہ کروائیں اور جو بڑے لوگ ہیں یعنی جو 65 پلس ہیں یعنی 65 سال سے زیادہ ہیں جن کی اومر 60-65 سال کے جو لوگ ہیں تو وہ بھی کلوزرل ٹیبلٹس کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ